اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ گر ہیں ان کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا امام سیوتی کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت آئے اور اس آدمی کو ایسے گھور کر کے دیکھا اور چلے گا تو وہ آدمی ڈر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کی حضور آپ کی حکومت تو ہوا پر ہے آپ ایسا کریں کہ ہوا کھکم دے کہ مجھے اڑا کر ہن کی سرزمین میں لے جائے تو آپ نے ہوا کھکم دیا اس آدمی کو اڑا کر کے ہوا ہن کی سرزمین میں اسے پہنچا جیسے ہن کی سرزمین میں پہنچا وہ وہیں مر گیا بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کی ملاقات ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو میرے برابر آدمی بیٹھا تھا اس کو تم گھور سے کیوں دیکھ رہتے ہیں گھور کر تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ میں گھور کے اس لئے دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح مجھے ہن سے قبض کرنی اور یہ اب تک آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا تو کیسے قبض کی جائے گی اس کی روح یہ موت تو یہاں تھے کہ وہاں سے مجھے روح تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ ہوا کو حکم فرمائے مجھے ہند لے جائے جیسے ہند پہنچا موت قوت آ گیا تو اب اس کو تقدیر کے مسئلہ ہے اس کو اگر ترجمہ یوں کیا جائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم مجبور ہیں یہ جبریہ اور قدریہ ایسے بھی فرقے تھے جو اب مسلمانوں نے اپنے دلائز ان کا رد کر کہ ان کو ختم کر دیا جبریہ قدریہ بھی سارے فرقے اب جو ہیں وہ ختم ہو گئے اگر اس کو یوں کیا جائے کہ جیسا ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا تو بات سمجھ میں آ جائے ایک تو یہ نہ کہ جیسا اللہ نے یہ ہم مجبور ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی طرح ہم کریں اس کو یوں بدل دیا جائے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو ہر کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے مطابق سارے کام اس کے ڈیوٹی پر پورے فرشتے جو ہیں وہ موین ہیں ہر کام اپنی ڈیوٹی اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں آپ کو کہ صاحب یہ کیا بات جو ہم کرنے والا لکھ دیا تھا ہم تو مجبور ہیں اس کو یوں سمجھئے ایک مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر نے نبض دیکھ کر کے کہا یہ مریض کچھ دیر میں مر جائے گا اس لیے کہ نبض چھوٹ گئی مریض اگر مر جائے تو آپ جا کے ڈاکٹر کا سر پھاڑیں کہ کمبت تو نے کہا تھا یہ مرے گا اس لیے مرا کیا کہے گا ڈاکٹر ہے بھائی اس کی نبض نے بتایا کہ یہ مرنے والا تھا تو میں نے بتا دیا یہ مرنے والا اگر یہ کہتا کہ نہیں مرے گا ایک انجینئر نے پل بنایا اس نے کہا اس کی عمر سو برس ہے سو برس میں یہ پل جو ہے وہ نہ کر رہا اور ٹوٹ جائے گا اب سو برس کے بعد پل گر گیا ہم انجینئر کا سر پھاڑیں کمبت تو نے کہا تھا سو برس کے بعد یہ ٹوٹے گا اس لیے ٹوٹا وہ کہے گا بھائی اس کا مٹیریل یہ کہہ رہا تھا کہ سو برس کام آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا میں نے اس لیے تم کو کہہ دیا کہ ٹوٹ جائے تو جیسا لکھ دیا ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا یہ میرے نوجوان حضرات اس مخموسے میں بہت زیادہ پھزی ہوئے ہیں اس لیے میں ذرا اور سمجھا دوں اگر آپ اس فارمولے پہ چلیں زندگی کا کوئی کامی نہیں کر سکتے آپ اس کو مولانا روم نے سمجھایا ایک آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا اور آم کھانے لگا باہ کا مالک آیا اس نے کہا باغ میرا ہے عام میرے تو عام کھا رہا ہے کوئی شرم کر غیرت کر اس نے کہا لگتا ہے تو بالکل جاہل ہے چوری اور سرزوری کہتا وہ کیا کہنے لے کہ جب تی ہے کہ بغیر حکم خدا کے پتہ بھی نہیں ہلتا تو میں یہ ڈیڑ من کی لاش کا اوپر ایسی چڑھ گیا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے کھانے تو وہ بیچارہ جنگلی آدمی تو چھپ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آیا اس نے ٹانگ پڑھ کر گھسیٹا اور جوتے اس کی مرمہ شروع کی تو لگا چلانے کہا لے جو خاموش ہو یہ بھی لکھا ہوا سمجھے بغیر حکم کے جب پتہ نہیں ہلتا تو اے ڈھائی کلو کا جوتہ کیسے ہل رہا ہے بھائی تو کوئی کام چلے گا نہیں چل سکتا اس لیے جو مسلمانوں کا قیدہ ہے وہی ماننا پڑے گا اور اس پر ایک مشکا شریف میں پوری ایک فصل ہے جس کے تین فصلیں ہیں پورا باب ہے کتاب الوسوسہ کہ آدمی اس قسم کے وسوسے آدمی کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی لدین وہ پڑھ لیا کرے تو اس شیطان کے وسوسوں سے اس کو نجات مل جائے گی یہ میں نے ذرا تھوڑی سی وضاحت لمبی کر دی تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اللہو 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 اللہ اللہو اللہو اللہ